وَعَادًا وَسَمُودًا اسی طرح عاد اور سمود وَقَدْ تَبَيَّنَ لَكُم مِّن مَّسَاكِنِ اور تمہیں معلوم ہے کہ ان کے مسکن کہاں تھے تمہارے لئے واضح ہیں کہاں رہتے تھے یہ کہاں آباد تھے بَذَيَّنَ لَهُمُ شَيْطَانُ عَمَالَهُمْ اور شیطان نے ان کے لئے ان کے برے عامال کو مشرکانہ فعل کو مزیر کر دیا تائیسی میں مگن تھے خوش تھے فَسَدَّهُمْ عَنِ السَّبِيلُ اور روک دیا تھا انہیں اللہ کے صحیح راستے سے صراطِ مستقیم سے جو صراطِ توحید ہے اس سے وَقَانُوا مُسْتَبْصِرِينَ حالانکہ وہ تھے بہت ہوشیار بہت غور کرنے والے سوچنے والے بڑے دانشور تھے لیکن یہ ہے کہ یہ بڑے دانشور جو ہے کسی جگہ ایسا بھی ہوتا ہے بہت بڑا عقلبند انسان جو ہے وہ اپنے ناک کے نیچے کے پتھر سے ٹھوکر کھاتا ہے اور اس کی سب سے بڑی مثال جو ہے وہ ہمارے آج کل کے سائنس دان ہیں کتنی باریکیاں دیکھ رہے ہیں اس کائنات کی سب کچھ دیکھ لیا اللہ نظر نہیں آتا کہاں سے کہاں دیکھ رہے ہیں کتنی بڑی بڑی ٹیلیسکوپ سے ہیں کتنے ٹریلین ٹریلین وہ لائٹ ایئرز کے اوپر دریافت کر رہے ہیں کہ نیا ستارہ موجود میں آگیا ہے سب کچھ ہو رہا ہے لیکن یہ کہ ان تمام چیزوں کو دیکھنے کے باوجود ان کا دماغ اللہ کی طرح منتقل نہیں ہوتا یہ ہے کہ ایک طرف سے اندھے ہیں ایک آنکھ کھلی ہے ایک آنکھ اندھی ہے تو ہنگرچہ وہ بھی تھے بڑے ہوشیار مستبسرین یعنی استفسار جو ہے باب استفال دیکھنا بڑے غور سے دیکھا کرتے تھے مشاہدہ کرتے تھے افضل کرتے تھے سب کچھ تھے باقی سب کچھ نظر آیا انہیں دھوننے والا ستاروں کی گزرگاہوں کا اپنے افکار کی دنیا میں سفر کرنا سکا وہ ساری جو ہے وہ غصتاروں کی گزرگاہیں جو ہے ان کی تحقیق ہو رہی ہے لیکن یہ کہ میں خود کون ہوں کہاں سے آیا ہوں کہاں جا رہا ہوں میری زندگی کا مال کیا ہے اس کا مقصد کیا ہے بس پیدا ہونا کھانا پینا جانوروں کی طرح رہنا اور ختم ہو جانا is that all is that the end of our existence کیا موت پر ہمارے وجود کا خاتمہ ہو جائے گا تو کیا زندگی ہوئی عمرِ دراز مانگ کے لائے تھے چار دن دو عارضوں میں کٹ گئے دو انتظار میں کتنا وقت تو گزر گیا بچپن کے اندر ابھی فہمی نہیں تھا لڑکپن ہے اس کے بالنواجوانی ہے اس کے کچھ اپنے ہی اور اور جو ہے اس کی کیفیات ہوتی ہیں جب ذرا ہوش اور شعور آیا ہے ایک ذرا ہوش میں آنے کے خطاکار ہیں ہم اور اس کے بعد پھر بڑھا پا آ گیا اور اس کے بعد جو ہے کلے کہلا بس یہی زندگی ہے یہ اشنف المخلوقات ہے یہ مسجودِ ملائک کی زندگی یہ ہے نہیں اصل زندگی تو ہے تو اسے پیمانہ امروز و فردہ سے ننا جاویدہ پیہم دمان ہر دم جوان ہے زندگی وہ زندگی تو عبدی ہے یہ تو اس کا چھوٹا سا حصہ علیدہ کر کے ایک امتحانی وقفہ بنا دیا ہے اسے اسے ایک امتحانی وقفہ ہے تین گھنٹے کا نہیں تیس سال کا سئی بس اس کے علاوہ کچھ نہیں کوانٹیٹیٹیٹیو فرد ہے کوالٹیٹیٹیو نہیں